اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو پتہ کہ کچھ عرصے سے ہم کوویڈ نائنٹین اور ویکسینز کے حوالے سے پروگرامز کر رہے ہیں آج کا موضوع سے ہٹ کے آج کی جس ڈیزیز پہ ہم ڈسکیشن کریں گے وہ ایک بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو شدید علامات ہوتی ہیں اور چونکہ اس بیماری کا علاج موجود نہیں ہے تو ایسے لوگ جاننا چاہتے ہیں جو ان کو اپنی لائف میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے جن کی وجہ سے ان کی علامات کم ہو سکیں تو جی ہاں آج میں بات کر رہا ہوں سورائیسز کی یہ ایک سکن کنڈیشن ہے ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو جلد کے سیلز ہوتے ہیں خلیئے ہوتے ہیں وہ انتہائی تیز رفتاری سے ملٹیپلائے ہوتے ہیں یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک گاڑی ہے اس کے دس گیر ہیں دس گیر شفٹس ہیں تو اگر نورملی ہماری باڈی پہلے گیر میں چلتی ہے ہماری سکن پہلے گیر میں ملٹیپلائے ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی سکن دس میں گیر میں ملٹیپلائے ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے سکن کے اوپر چھل کے جو عموماً سفید رنگ کے ہوتے ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی سکن بہت ایکسیسبلی پیل آف ہوتی رہتی ہے اور ان کی پوری باڈی ان کی سکن کے اوپر ایک انفلمیشن یا سوزش ہر وقت چھائی رہتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ایک آٹو ایمین ڈیسارڈر ہے اس میں دراصل ہوتا یہ کہ ہمارے اپنے جسم کے مدافعیتی سیلز ہمارے جسم کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے جلد کے خلیوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری محروسی بھی ہو سکتی ہے تو چلیئے اپنی سلائٹ سے اس کا آغاز کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جلد کی کنڈیشن ہے اور اس میں انسان نے بنیادی طور پر اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہوتا ہے اور اس طرح ان کی علامات کنٹرول ہو جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چندک ایسی کارامت ٹپس بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی علامات بہت حد تک کم ہو جائیں گی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے یہ چیزیں بتائیں اور ان کی سورائیسز آلموسٹ نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہو شکی ہے اور یہ لائف سٹائل چینجز کرنے کے بعد آپ کو علامات میں بہتری تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر محسوس ہونے لگے گی تو جلدی جلدی اپنی سلائٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں وہ غزائیں جو ان مریضوں کے لیے مفید ہیں یعنی یہ وہ غزائیں ہیں جو اگر یہ لوگ استعمال کریں گے تو ان کی علامات میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی اس میں سب سے پہلے پرو بائیوٹیکس تو ایسی تمام غزائیں جن کے اندر پرو بائیوٹیکس ہیں بہت ہی اہم ہوں گی مثلا دہی کیفر وغیرہ کیونکہ یہ ہماری آتوں کے اندر موجود جو مایکرو بائیوم ہوتا ہے یا کمنسلز ہوتے ہیں یا کارامت بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی گروتھ کو پروموٹ کرتی ہیں ان کی گروتھ میں بہتری لاتی ہے جو ایویلیبل ریسرچ ہے سورائیسس پہ اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو لیکی گٹ سینڈرم ہوتا ہے یعنی ان کی آتوں سے زہریلے مادے کچھ زیادہ مقدار میں خون کے اندر یا خون کی نالیوں کے اندر لیک کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے دہی کا ذکر کیا میرے اپنے تجربے کے مطابق جن لوگوں کو میں نے بتایا اور جو کچھ انہوں نے خود اپنے اندر محسوس کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جب بکری کے دودھ سے بنا ہوا دہی استعمال کیا تو ان کو سب سے زیادہ فوائد ہوئے اس کے علاوہ بیریز کچھ ایسے پھل ہو سکتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوں گے مثلا بلو بیریز تیسرے نمبر پر آ جاتی ہیں سبزیاں ان میں کروسیفرس ویجیٹیبلز جیسے گوبی براکلی وغیرہ شامل ہیں اس میں دونوں ٹائپس جو گوبی کی ہیں مثلا بن گوبی اور پھول گوبی یہ دونوں شامل ہیں تو اگلی سلائٹ پہ آ جاتے ہیں ہم سٹل وہی ڈسکیشن کر رہے ہیں غزاؤں کے بارے میں جو ان لوگوں کے لیے مفید ہیں چوتھے نمبر پر سیڈز یا بیج کچھ ایسے بیج ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے ان میں فلیکس سیڈز اور چیا سیڈز شامل ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہ ہیں تو آپ ان کو بعد میں گوگل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ نظر آ جائیں گے کہ کون سے سیڈز ہوتے ہیں یہ آن لائن بھی ایویلیبل ہوتے ہیں یہ تمام سیڈز آپ کی آنٹوں کے اندر موجود جو مفید بیکٹیری ہیں جن کا پہلے میں نے ذکر کیا کمنسلز یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان تمام سیڈز کے اندر بیسیکلی اومیگا تھری پایا جاتا ہے تو ایک چیز یاد رہے کہ جن غزاؤں میں اومیگا تھری ہوگا وہ سورائسس کے پیشنٹس کے لئے مفید ہوں فیش آئل اگین جیسے میں نے بتایا اس میں بھی اومیگا تھری ہے اور یہ بھی ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے چھتے نمبر پہ ٹیرمریک یا جس کو ہلدی کہتے ہیں یہ بہت ہی پورٹنٹ بہت ہی پاورفل انٹی انفلامیٹری ایجنٹ ہے ہمارے جسم میں جتنی بھی انفلامیٹری کنڈیشنز ہوتی ہیں ان سب میں یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور اس کے فوائد اب ڈاکیمنٹڈ ہیں تو اگر سورائسس کے پیشنٹس اپنی خوراک میں ہلدی کا استعمال کریں تو ان کو بہت ڈرامائی انداز سے اپنی سمٹمز میں ریلیف محسوس ہوگا تو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کے لئے دہی بھی بہت بہتر ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو دہی ہے اس کے اندر ٹیرمریک ملا کے اس کو استعمال کریں اور یوں کرنے سے آپ کو دہی اور ٹیرمریک کا ڈبل بینیفٹ ایک ساتھ میں ملے گا اب ان غزاؤں کا ذکر کر لیتے ہیں جو آپ کے لئے مزر ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ اپنے ڈائیٹ پلان سے آپ نے نکال لی ہیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ گوشت ہے بڑا گوشت گوشت اور ایون انڈوں کے اندر انڈے بھی اس کے اندر شامل ہیں اکثر لوگوں کو انڈوں سے بھی مسئلہ ہوتا تو گوشت کے اندر دراصل ایک پولی ام سیچوریڈڈ فیٹی ایسڈ ہوتا جس کو ریکیڈونک ایسڈ کہتے ہیں جو میڈیکل سائنس سے وابستہ ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے جسم میں ریکیڈونک ایسڈ پروڈیوز کرے وہ ہمارے جسم کے اندر سوزش پیدا کرتی ہے یا انفلمیشن پیدا کرتی ہے اور یوں گوشت ایسے لوگوں کے لئے مظہرہ صحت ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم میں سوزش یا انفلمیشن پروڈیوز کرتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں فر ایکزمپل جن دنوں میں آپ کو بخار چل رہا ہوں اور آپ گندم کی روٹی کھا لیں یا گوشت کا سالنے گوشت کھا لیں تو آپ کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بخار میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ پرو انفلمیٹری ہیں ان کی وجہ سے باڈی کے اندر انفلمیشن بڑھتی ہے اور آپ کی باڈی میں انفلمیشن بخار ہو رہا ہے تو اگر آپ یہ کھانے کھائیں گے تو آپ کو مزید بخار میں اضافہ ہوگا تو ایسی کنڈیشن سورائیسز میں ہوتی ہے جس کو کم کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ایسی غزاؤں سے پرہیس کرنا ہوگا ہے جو آپ کی باڈی میں انفلمیشن پروڈیوز کرتی ہیں چھوٹے جنرلوں کا گوشت بھی مسئلہ کر سکتا ہے جیسے بکری بغیرہ تو اس لئے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ چکن یوز کریں اس کے علاوہ آپ فش بھی یوز کر سکتے ہیں فش ویسے بھی اومیگا تھری ریچ ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں یہ اس کا نعم البدل ہو سکتی ہیں اگلے نمبر پہ آ جاتا ہے پکانے کا تیل گھی بغیرہ یا ہیڈروجینیٹڈ آئلز آپ کو ان کا استعمال بھی بند کرنا ہوگا اور کھانے کو فرائی بھی نہ کیا کریں آپ کھانا البتہ بیک کر سکتے ہیں فرائیڈ کھانا آپ کو نہیں کھانا یہ سب انفلمیشن پروڈیوز کرتا ہے جس ان میں سوزش پروڈیوز کرتا ہے نیکسٹ اس شوگر یہ چینی اس کو آپ بلکل بھول جائیں اس کو اپنی ڈائیٹ سے بلکل مکمل طور پر نکال دیں اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ اس کے حیران کن فائدے نہ صرف سورائیسز میں دیکھیں گے بلکہ آپ کی اور بہت ساری بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی تو چینی بیسیکلی پرو انفلمیٹری ہے ہمارے جسم میں سوزش پروڈیوز کرتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام غزائیں جو ہمارے جسم کے اندر چینی بناتی ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں اور اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ آپ باہر کا جو جنگ فوڈ ہے اس کو استعمال نہ کریں جس میں چپس برگرز کوکیز وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندر انفلمیشن پروڈیوز کرتی ہیں تو جب تک آپ جوان رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دیتی لیکن جیسے جیسے انسان کا جسم ڈھلتا ہے یا فار اگزیمپل کسی کو کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اس دوران پھر وہ ایسی چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے ان کا جسم ان چیزوں کو پروسیس نہیں کر سکتا اگلے نمبر پہ آ جاتا ہے آٹا، چاول، فلار اور رائس جس میں سر فارس سفید آٹا تو گندم کا آٹا یا سفید آٹا خصوصا ایسے لوگوں کے لیے زہر ہے اور سفید چاول بھی بہت زیادہ مظہر سہت ہیں سورائسز کے پیشنٹس کے لیے تو اگر میں آپ سے بہت ساری غزائیں مائنس کر رہا ہوں تو ساتھ میں ان کا نمبر بدل بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا نمبر بدل آپ کے لیے براؤن آٹا ہو سکتا ہے یا براؤن چاول ہو سکتے ہیں وہ کم مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی غزائوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یا آگے کرنے والا ہوں ان میں کچھ ایسی ہیں جن کا استعمال کر کے سورائسز کے پیشنٹس کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے بنیادی طور پر اپنے آپ پر نگاہ رکھنی ہے کہ وہ کونسی ایسے غزائیں ہیں جن کے استعمال کے بعد آپ کو زیادہ مسئلہ شروع ہوتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب آپ آوائیڈ کریں اور ان کا جنہم البدل بتا رہا ہوں وہ آپ استعمال کریں لیکن آپ خصوصاً ان چیزوں پر نگاہ رکھئے جن سے آپ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنی غزائے سے بلکل نکال نہیں یہ اپنے آپ پر جبر ہے دیکھیں یا آپ کو اپنی صحت اور زندگی زیادہ عزیز ہو سکتی ہے یا ان خوراکوں سے محبت تو آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے اور میرے خیال سے آپ کو اپنی صحت زیادہ عزیز ہوگی کچھ ایسی سبزی ہیں مثلاً ٹماتر، آلو، سبز، مرچیں اس کے علاوہ کھانوں میں استعمال ہونے والی سرخ مرچیں جن سے لوگوں کو بہت زیادہ فلیرز ہوتے ہیں سورائسز کے اٹیکس ہوتے ہیں آپ کو سگریٹ نوشی، سموکنگ بلکل چھوڑنی پڑے گی کافی کا استعمال بھی آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ الرجک ہوتے ہیں چائے کے اندر بھی کیفین ہوتی ہے تو آپ کو چائے کے استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے یا بالکل اگر آپ اس کو نکال سکتے ہیں اپنی لائف سے کرنے جو نورمل ریگلر کافی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے آپ نے نہیں استعمال کرنی جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ ڈی کیفینیٹڈ کافی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کیفین والا انگریڈینٹ ہے کافی کے اندر اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈی کیف کافی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی اچھا طرح جلدی جلدی میں آپ کو وہ کنڈیشنز بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کی سورائے سے اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اس میں نمبر ون ہے سٹریس اگر آپ سٹریس ہیں اگر آپ کو کوئی سٹریس ان دنوں میں چل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سمٹمز بڑھ گئی ہیں تو آپ اپنی سٹریس کو منیمائز رکھیں اس کے علاوہ ان لوگوں کا مسئلہ تھنڈے اور خوش موسم میں یعنی سردیوں میں اکثر بڑھ جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو پروپرلی غوم اپ رکھیں کور کریں انشاءاللہ ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ایک اور بہت بڑا اہم فیکٹر جس کو بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں وہ بڑھا ہوا وزن ہے اگر آپ کو موٹاپا ہے آپ اوبیس ہیں آپ ایون اوور ویڈ بھی ہیں تو آپ کی سورائے سے اس کی جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گی تو آپ نے فوری طور پر اپنی ویٹ مینجمنٹ کی طرف توجہ دینی ہے اپنے وزن کو کم کرنے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہوں گی کچھ ایسی عدویات ہیں جن میں بلڈ پریشر کی عدویات بھی شامل ہیں جیسے بیٹا بلوکر گروپ ایٹینالال وغیرہ جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ان کو سورائیسز ہے ان کو میں مشہورہ دوں گا کہ وہ تبدیل کر دیں اور اسی طرح کچھ دماغی امراض کے لیے استعمال ہونے والی عدویات ہیں جیسے کہ لیتھیاں وغیرہ ان کی وجہ سے بھی سورائیسز بڑھتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کر کے ان عدویات کو تبدیل کر سکتے ہیں ہاں جی تو بہت اہم بات یوریک ایسیڈ جن لوگوں کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہوگا اکثر یہ موٹے لوگوں کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اپنا رینل پروفائل یا رینل ٹیسٹ آپ نے کرانے اگر اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا ہے یا ایون یوریا بڑھا ہوا ہے تو آپ کو اس کو فوری طور پر کم کرنا ہوگا اور اس سے بھی آپ کو آرام ملے گا جی ہاں تو ہم فوٹ سپلیمنٹس کی بات کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا فوٹ سپلیمنٹ بتائیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو یہ سلائیڈ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ جتنے بھی سپلیمنٹس جتنے بھی فوٹ سپلیمنٹس آپ کو اس سلائیڈ پر نظر آ رہے ہیں ان کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اپنے لیے سرچ کر سکتے ہیں اور ایون پاکستان میں بیٹھے بھی ان کو آرڈر کیا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پرو بائیوٹکس کے ذکر کریں گے یہ بلکل آپ کے جسم میں ایسے ہی کام کریں گے جیسے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ دہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو یہ سپلیمنٹ کی فارم میں یہ چیز آن لائن اویلیبل ہے آپ کو مل سکتی ہے تو اس میں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فش آئل یا مشلی کہتے ہیں یہ روزانہ آپ 1000 ملیگرام 1000 ملیگرام استعمال کریں آپ کے لیے مفید ہو گئے تو فش آئل کے ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی جس کو وائٹیمن ڈی 3 بھی کہتے ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ کامبینیشن میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ جب دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کا جسم وائٹیمن ڈی بناتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے جسم کو دھوپ بھی ضرور لگوانی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے ڈینڈی لائن ٹی بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہیں کیونکہ یہ ہمارے جگر کو یا ہمارے لیور کو ڈی ٹاکس کرتی ہے یہ ہمارے جگر کو زہریلے مادوں سے پاک کر سکتی ہے تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا نمبر فائف بیٹین ہائیڈوکلورک ایسڈ اور پیپسن تو یہ سپلیمنٹ دراصل ان صورتوں میں بہت زیادہ اہم ہوگا جیسے آپ فر ایکزمپل خوراک میں پروٹین لے لیتے ہیں گوشت وغیرہ لے لیتے ہیں تو چونکہ ان کو لیکی گٹ سنڈرم ہوتا اگر یہ والی کمبینیشن یوز کر لیں گے تو ان کی جو پروٹین ڈائیجیشن ہے وہ زیادہ تیز ہوگی اور ان کو جو سورائسز کے فلیرز یا اٹیکس آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے چونکہ یہ بیماری سکن کی اوپر اپیئر ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سکن کی بیماری ہے دیراصل سکن کی بیماری نہیں ہے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس لئے لوگ جو ہیں جلد پر لگانے والی عدویات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو آرام نہیں آتا تو یہ جتنی بھی خوراک کی احتیاطیں آپ کو میں نے بتائی ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جلد پر لگانے کے لیے بھی ایک پرپریشن بتا دیتا ہوں وہ آپ اپنے گھر کے اندر خود ہی پرپیئر کر سکتے ہیں اور اپنی جو لیجنز ہیں اپنی جو سکن نے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو میں آپ کو سکن پر لگانے کے لیے اپلیکیشن بتاؤں گا اس میں شے بٹر اور جرینیم آئل شامل ہے یہ دونوں آپ نے آپ اس میں مکس اپ کرنے شے بٹر کا ایک چاملش اور جرینیم آئل کے دس کترے آپ نے مکس کرنے پروپرلی اور پھر اس کے بعد اپنی سکن پر لگانے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس طرح آپ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہا ہے اگر آپ ان کو گوگل کریں تو آپ کو یہ دونوں مل جائیں گی پاکستان کے اندر بھی مل جائیں گی بہ آسانی اس کے علاوہ ایک اور چیز لیونڈر آئل اور کیمومل آئل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر سورائسس کے پیشنٹس اپنی سکن کیو پر لگائیں تو ان کو آرام محسوس ہوگا تو یہ چیز ان سے ہٹ کے ہے تو یہ ٹوٹل آپ کو میں نے تین بتائے یہ کامبینیشن دوسری یہ چیز اور تیسرا کیمومل آئل تو آپ زیادہ بہتر ہے کہ اس کامبینیشن کو استعمال کریں آپ کو زیادہ ریلیف محسوس ہوگا تو میں نے جلدی جلدی یہ ساری لمبی ڈسکشن وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی امید ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا آپ ان بتائیے ہدایات کو اپنی زندگی کا معمول بنائے اور کچھ عرصہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو اپنی علامات میں افاقہ ہوا یا نہیں اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کے خیال رکھئے ملتے ہیں کسی اور اہم ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ